ادریس بریانی کی ٹیسٹ کے بارے میں کیا ڈسٹنکٹ ہے چلاف پہ تو بعد میں آئیں گے ہمارے پاس یہاں ادریس بھائی صاحب جن کے نام میں دکان ہیں ان کے بیٹے ہیں سر آپ کا نام ابو بکرہ نام ہے ہمارا اور ادریس آپ کے والد ہے جی 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 آچھا پہلے تو مجھے سبجھائیے کہ کیا کیا ہے یہاں پر دیکھیں نہاری کچھیں ملتے ہیں مڈن کورما مڈن بریانی مڈن اسٹو چکن کورما یہ ملتا ہے ہمارے پر یہ جو ہے یہاں پر یہ کیا بڑھا ہے یہ بکریہ گوش ہے اکھنی بکریہ یہ پلاؤ کیلئے آچھا اور آپ کی بریانی کی خاص بات کیا ہے یہ اللہ کی رضا ہے خاص بس ظہی ہے رب العزت ہو آپ لوگوں کی محبت ہے ذرا نوادی ہے جو اس لائق اللہ نے کر دیا نہیں پڑا آپ کے وہاں اتنا سنا یہاں پہ میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہے بہت مشہور لوگ بھی آتے ہیں کھانے کے لئے یہاں یہ بھی اللہ کی رضا ہے آپ کا احسان رماؤ اچھا آپ لوگ نے یہ بنانا کہاں سے سیکھا یہ ہمارے والد ساتھ نے ہمیں سیکھایا ہاں وہ کہتے ہیں یہ کہاں بات ہے اگر ماسٹر نہیں ہوں گے شکشہ کون دے گا پادشالہ ہی نہیں ہوں گے سکول نہیں ہوں گے بدیالہ نہیں ہوں گے کہاں سے شکشہ پرات کریں گے تو اس کے لئے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک راستہ بنایا ہے آج ہم سیکھے ہوئے ہیں کل ہم کیوں سیکھائیں گے ہمارے بعد یہ کسی کو سیکھائیں گے یہ سلسلہ اللہ نے بنایا ہے بڑیا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کیا ہے یہاں پہ اگر ایک ایک کر کے کیامرا اگر پہلے یہاں آئے یہ کیا ہے یہ نہاری کلچہ ہے لخنوں کا بلیک بیفیلو کا نہاری کلچہ ہوتا ہے جو لخنوں کا ناشتہ کلچے نہاری کا ہوتا تو یہ ہے نہاری اور یہ کونسے کلچے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں یہ غلافی کلچے ہوتے ہیں نہاری کے ساتھ کھائے جاتے ہیں یہ غلافی کلچے اور غلافی کیوں کہتے ہیں اس کی دو برتے ہوتی ہیں یہ غلاف جو ہوتا دودھ و گھی سے گنتا ہے اس کا غلاف بولتے ہیں اگلاب تو کئی ہوتے ہیں خانے کعبہ میں بھی اگلاب ہوتا ہے جہاں پہ حج کرنے جاتے ہیں اس کو بھی اگلاب بولتے ہیں جو اثر ہوتا اس کو غلافی بولتے ہیں تو یہاں پہ مجھے ایک منٹ ایک گلافی نان دکھائیں گے کچھ ایک دکھائیے نا دکھائیے گرم ہے بہت یہ دکھائیے ہمارے کیامرہ کو یہ ہے گلافی یہ ہے گلافی نان اور یہ یہاں پر جو نہاری بن رہی ہے یہ اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے جی 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 آچا اب آگے بڑھتے ہیں اب یہ بتائیے یہ بکرے کا کوش ہے یہ اکھنی تیار ہو رہی ہے سارے ہمارے انگریڈینٹ سب اسی میں پڑے ہوئے ہیں اس میں خاص انگریڈینٹ کیا ڈرتا ہے اللہ کی رضا آرے واہ اللہ کی رضا خاص ہے بس پروردگار کا مولا کا صدقہ آرے آپ تو بالکل آپ تو بالکل شاعر ہے نہیں نہیں اہلے بیت کا صدقہ ہے اللہ تعالی جو اس میں مزہ ڈالے پروردگار بڑیا بڑیا تو یہ ہم یہاں دکھانا چاہتی ہیں یہ یکھنی بن رہی ہے اور یہ یکھنی کی پھر یہ چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے یہ پلاو کا مطلبی چاول ہے تو ابھی یہ سب پک رہا ہے آپ کو انشاءاللہ سارا پروزیزر دکھلاتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آپ چکھیں گے بھی وہ ضرور چکھوں گے میں اور آپ یہاں دیکھئے بھائیہ یہ ہمیں ذرا بتائیے یہ دیکھیں کس ایفیشنسی کے ساتھ جیسے یہ آدمی نہیں مشین ہو یہ دیکھیں کیسے ہمت کر کے یہاں تندور میں بن رہا ہے انہوں نے ہمیں گلافی نان کے بارے میں گلافی کلچا کے بارے میں بھی بتایا اور یہ کیا چھوڑا بتائیے تو سے آپ کیا کریں بتائیے نہ شیرمال 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 تو یہ ہے بھائی لکھناو کا فیمس شیرمال آپ دیکھیں تو یہاں شیرمال بن رہا ہے اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے یہ بتائیے نہ دودھ پڑتا ہے گو پڑتا ہے نمک پڑتا ہے بس یہیسا بڑتا ہے آپ کو کس نے سکھایا بنانا ہمارے وستاد نے سکھایا کتنے بناتے ہیں ایک دن میں پچاس آٹھ کلو بن جاتا ہے پچاس تو آپ پوچھ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں پورا پورا یہاں پر پریپریشن ہے اور یہاں پر بن رہا ہے کورما اور دیکھئے تازہ تازہ صبح کے گیارہ بجے ہیں لیکن یہ تازہ تازہ کورما بن رہا ہے بھائی جان آپ کا نام اچھا آپ کو کہ اس کورما میں کیا کیا ڈالتا ہے یہ اونر کو دائی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی ڈیوٹی کیا لگتی ہے یہاں ہماری ڈیوٹی جو بتاتے ہوں ہوں گھتا ہے تو یہاں پر آپ مٹن کورما بن رہا ہے تو آپ یہ دیکھئے بلکل تازہ بہت بڑی ڈیکچی میں اس طرف بھی دیکھئے تو آپ دیکھیں گے کہ لکڑی اور کوئلے پر بن رہا ہے بہاں پر بھی کوئلے پر سب کچھ اگر آپ دیکھئے تو یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئلے پر کافی چیزیں بڑھیں ہیں یہ میرے بڑے بھائیں ہیں اچھا چھا نمسکار آدھا آدھا پہلے مجھے بتائیں یہ کوئلے پر سب کچھ کیوں بڑھتا ہے یہ بھی اللہ کی رضا ہے اس میں کھانے کا ذائقہ الگ ہوتا ہے دھیرے 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 جو چیز بقتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے ہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ازباب کے ساتھ بنایا ہے دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ازباب کے ساتھ بنایا ہے بھولیہ لگتا ہے آپ کو شائر ہونا چاہیے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا نہ بنائے ہوتی تو چالیس برس تک مٹی جو ہوئے پانی میں پچیس پرسند ہوا پچیس پرسند پانی پچیس پرسند مٹی سیونٹی فائٹ پرسند سے انسان بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو کیا بات ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا دیرے 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 بہت گھنٹوں تک جو کھانا پکتا رہے اس کا سواد ہی کچھ اور ہے بھائی صاحب آپ کا نام یہ کیا ذہن کہتے ہیں یہاں پہ ہر چیز کی الگ ہی خوشبو ہے مہک ہے کیا الگ ہے یہاں پہ یہ سب ان کی اپنی کوائلٹی پر ڈیوینڈ کرتا ہے انہیں نے اپنے والی صاحب پر سیکھا ہے اور اس کو انہوں نے اسی طرح مینٹین رکھا ہے چالیس سال پہلے جیسے ان کے والی صاحب نے کیا تھا اس کو انہیں نے ان کے صاحب دادے نے اس کو ایسے ہی مینٹین رکھا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتے یہاں کتنی ایک خوشبو آ رہی ہے اور فوڈ دیکھ سلوڑی کوکڈ دھوہ ہے شیرمال ہے گلافی نان ہے کورما ہے کیا کیا نہیں ہے اب میں کہتے ہوں کہ کھانے کی بات تو میں پورا دن کر سکتے ہوں لیکن چناف کا موسم ہے تو وہ بھی تھوڑی بات ہو جائے سر جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کون پسند ہے آپ پر سب پسند ہے سب پسند ہے ہم لوگ تو جنتاں ہیں ہم لوگوں کے لئے جو بھی آئے گا سب پسند ہے جو بھی کریں گے اپنے دیش کے حضمیں اچھا ہی کریں گے سب جو کریں گے آپ بہت خوش رہنے والے ہیں بہت بہت خوش رہنے والے ہیں جو بھی غومت آئے جو بھی سرکار بنے سب اچھا کریں ہمارے دیش کا نام روشن ہو آپ کے چینل کے مدیم سے ہم لوگ بھی خدمتیں کھل کر رہے ہیں یہ دیش کا نامی روشن ہو رہا ہے رادے لال ہے ادریس ہے ٹنڈے ہے رحیم ہے رام آسرے ہیں پرغاش گلفی ہے یہ اللہ رب العزت نے ان سب کو اتارا ہے اور آپ دیکھیں اس میں کوئی کیا فرقی دھرم کس کا کیا ہے نہیں الحمدللہ سب سب سے بڑے چیز ہم انسان بن جائے دھرم انسان سے بڑا کوئی چیز نہیں جس کے اندر انسانیت نہیں وہ خوف خدا نہیں وہ انسان نہیں